بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کا دن قرآن نے کہا نا مقدار ہو خمسین الفہ سنہ قرآن یعنی حدیث میں تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شاید ضعیف حدیث ہو شاید کمزور حدیث ہو کہا ایک دن قیامت کا ففٹی تھاؤزن سال کے برابر ہے تو اس میں یہ ہماری سو سال کی زندگی سے سیکنڈ بھی نہیں ہوگی اور یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے اس سے پہلے قبل تین مشکل ترین مرحلیں مرنے کے بعد کے اور تینوں جگہ زمانت لے رہے ہیں گارنٹی لے رہے ہیں ہمارے آٹھوے امام کے اپنے ظاہر کی یہ تین جگہ مدد کروں گا اندس سوال پہلا مرالہ جب منکر و نقیر آ کے تم سے سوال کریں گے اچھا قبر کی زندگی کتنی جس دن آدمی مرے گا اس دن سے لے کے قیامت جب حضرت اسرافیل وہ سور پھو گئیں گے تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر آدمی کی موت پر بھئی آج سے جو دو ہزار سال پہلے مرے ان کو دو ہزار سال ایکسا قبر میں رہنا پڑ رہا ہے جو ہمارے بعد سو سال بعد مریں گے وہ ہم سے سو سال کم رہیں گے قبر کی مدد جو ہے کسی کو ہر ایک کے لیے الگ ہے ہر ایک کا انڈیویجول کیس جس دن مرے گا اس دن سے لے کے قیامت تک جس کو قرآن نے کہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ اِلَا يَوْمِ يُبَسُونَ ان مرنے والوں کے لیے برزخ ہے قیامت تک لیکن وہ پوری برزخ کی زندگی ہے بھئی یہ پانچ ہزار سال پہلے مرے ان کی برزخ ابھی تک تو پانچ ہزار ہو گئی اور پھر قیامت تک فرض کیجئے فرض کیجئے قیامت فرض کی کہ دو ہزار سال بعد آنے والی ہے تو یہ سات ہزار سال قبر میں رہیں گے کوئی آج مرا ہے اور قیامت دو ہزار سال بعد آ رہی ہے دو ہزار سال رہے گا لیکن پورا ڈیپینڈ قبر کا کرتا ہے پہلی رات کے منکر و نقیر کے سوال پر منکر و نقیر سوال کریں گے اس سوال کا جو ہم جواب دیں گے اس پر وہ ایک ریپورٹ تیار کر کے آگے ریپورٹ جو ہے وہ سبمیٹ کر دیں گے ایک پورا سسٹم ریوائیتوں میں بتایا گیا ہے کہ موت کے بعد ایک پورا سسٹم چلتا ہے ملک الموت روح نکالتا ہے ملائکہ نقالہ کو دیتا ہے ملائکہ نقالہ ملک الموت کی ریپورٹ لیتے ہیں تیسری ٹیم سے ٹیم آتی ہے فرشتوں کی روح نکالنے والی ٹیم آلا گئے جس کو ہٹ کر رہا ہے ملک الموت پھر یہ جب روح اس نے نکالی ہے یہ روح کہاں جائے گی یہ ملک الموت کا اس میں نہیں ہے دیوٹیز میں وہ ملائکہ نقالہ نقل کرنے والے ملائکہ نقالہ یہ روح لے کے کہاں جائیں یہ وہ جو تیسری ٹیم ہے جس کے بعد وہ ریپورٹ جاتی ہے وہ ریسیو کرتے ہیں اس میں کیا لکھا اب وہ ریپورٹ وہ ساری چیزیں کیا ہیں ماہ رمضان میں ایک دفعہ میں نے انجیمہ نے خدام القرآن کھارہ در میں تیس مجلسیں اسی پہ پڑھی تھی لیکن فی الحال آپ مختصر بات ملک الموت کی ریپورٹ کیا تیار ہوتی ہے اس کے سوال کا جواب اگر سوال کا صحیح جواب دیا اس نے کہا کہ یہ مرنے والا ٹھیک ہے اس کو وادی السلام میں لے جاؤ اور اگر اس نے جواب غلط دیئے تو کہا اس کو وادی بھروت میں لے جاؤ وادی السلام اس نور جنت لیکن جنت جیسی وادی بھروت اس نور جہنم برد جس لائی کے جہنم چھوٹی جنت چھوٹی جہنم شاید آپ کو معلوم ہو شاید کیا یقین نجف اشرف کے قبرستان کا نام بھی وادی السلام وادی السلام میں نیک لوگوں کی روحیں جاتی ہیں وادی بھروت اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ریپورٹ پر جو ملک الموت نے آگے دی ورشتوں کو وہ جا کے دیں گے ملائکہ نقالہ یہ تو تم روح لے کے گھوم رہے ہونا یہ ریپورٹ یا یہاں یا وہاں ملک الموت کے سوال بہت اہم ہمارے یہاں آدھی روایت پڑھی جاتی جو ہمارا تقریباً دین کے ہر معاملے میں جو ہمارا پرابلم ہے کہ ہم آدھا مسئلہ سنتے ہیں اور جم کر دیتے ہیں کنکولیجن پر جیسے میں نے کل ہی عرص کیا پرسو امی بھر اتنا لفظ سنا کہا رسول جاہل تھے امام نے کہا پوری آئے تو مکمل کرو تو یہ ہر جگہ دین کے دین میں ہر جگہ ہمارے ہیں یہی چل رہا تھوڑا اس کو میں آگے بتاؤں گا شاید آج نہ بتا پاؤں لیکن مرجعیت کے حوالے سے تو اب یہ ہے کہ منکر اور نکیر کے سوال ہمارے ہیں آدھے پڑھے جاتے ہیں تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تیری کتاب کون ہے تیرا امام کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا قبلہ کیا ہے لیکن یہ پہلا فیض ہے جو اس میں فیل ہو گئے مہا ختم بات جو اس میں پاس ہو گئے انشاءاللہ ہمارا ہم سب پاس ہوں گے لیکن اس کے بعد تین سوال اور کرتا ہے ملک الموت وہ جو دوسرا پیپر ہے جس نے میٹرک پاس کر لیا اب انٹر میں جائے گا مجھے پتا یہ میٹرک انٹر یہاں والوں کے لیے نہیں ہے لیکن بہرحال آپ میں سے اکثر انڈیا پاکستان سے آئیں کیسے حاصل کیا اور یہ بتاؤ کہ تم نے لوگوں کے کتنے حق ادا کیے یہ تین سوال اور کرے گا وہ پتا جلا پہلے چھی جواب تو بالکل ٹھیک تھی ہمارا رب کون ہمارا نبی کون ہمارا امام کون ہماری کتاب کیا ہمارا قبلہ کیا اور ہمارا دین کیا جوانی کیسے گزاری کا شراب لیتے ہوئے جوانی کیسے گزاری نائٹ کلب میں جاتے ہوئے جوانی کیسے گزاری نامہرم عورتوں کو دیکھتے ہوئے جوانی کیسے گزاری فیس بک اور انٹر اور واتس اپ کے اوپر نامہرم عورتوں سے چیٹنگ کرتے ہوئے جوانی ایسے ہی گزرتی ہے نا اب یہ تین سوال اب یہ ریپورٹ بہت ہے سوال منکر و نکیر آٹھویں امام نے کہا اس وقت میں تمہاری ہیلپ کے لیے آؤں گا اور میری زمانت ہے ایک لفظ ہوتا ہے کہ میں مدد کے لیے آؤں گا ایک ہے کہ میں گارنٹی لیتا ہوں میں زمانت لیتا ہوں یہ بہت سٹرونگ ورڈ اسی کے لیے میں نے کہا کہ کسی اور امام کے حوالے سے ہمیں یہ جملہ نہیں ملتا اور پھر وہ لفظ دو راتوں کے اسی لیے کسی اور امام کا ٹائٹل امام زامن نہیں اگر کہ ہر امام ہمارے لیے جنت کی زمانت لیتا ہے لیکن زیارت کرنے والا پہلا مرحلہ اب اگر وہ پہلی رات جو ہم نمازِ وحشت بھی اسی لیے پڑھتے ہیں ہم مرنے والے کے لیے صدقہ بھی اسی لیے دیتے ہیں کہ یہ پہلی رات بہت اہم ہے یہ پورا ڈپینڈ کرے گا برزخ کے مرحلے کو یہ رات سات ہزار سال دس ہزار سال پانچ ہزار سال تین ہزار سال سب ڈپینڈ اس کے اوپر سورہ حج کی پہلی آیت سورہ حج میں نے کیوں تین دفعہ حج حج کا ایک تو آپ لوگوں میں حج کا شوق پیدا ہوا عمرے کا اور حج کا لیکن سورہ حج میں وہ آیت ہے جو امام زمانہ کی حکومت کو بتاتی ہے کہ وہ حکومت کیسی ہوگی بہت اہم آیت پہلی آیت کیا کہ پہلی آیت آغاز یہاں سے ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں اور ایک منظر کھینچا ہے قرآن ہے کیونکہ ٹائم نہیں ہے قرآن آیت ہے قرآن اس میں تو کوئی بحث نہیں ہوگی نا کہ بتانی ضعیف ہے کہ بتانی صحیح ہے کہ کیا ہے یہ قیامت اچھا قیامت کا سارا ڈیپینڈ قیامت کتنا ہے پچاس ہزار سال وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب ہم قیامت کے دن نکلیں گے نا جیسے ہی نکلیں گے نام آئی عمل ہم کو ہر آدمی قبر سے نکلے گا اس کو اس کا نام آئی عمل دیا جارہا یہ لو اور جاؤ وہاں حساب کتاب کی لائن میں کھڑے ہو جاؤ جب تمہاری ٹرن آئے گی یہ وہاں دے دینا جیسے وہ پورا آج کل جیسے سسٹم ہوتا ہے آفیسز وغیرہ کا امیگریشن کا اس کا اس کا ویزے کا مختلف چیزوں کا یہ سب روایتوں میں آئے قبر سے نکلتے جاؤ اپنے نام آئی عمل لیتے جاؤ وہاں کیوں لگی ہے آگے حساب کتاب ہو رہا ہے وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ اب اگر یہ نام آئی عمل کسی کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اب یہ حساب کتاب نہیں ہوا وہاں ترازو کے پاس میزان کے پاس جا کے نہیں دیکھا اس میں کیا لکھا یہ وہاں جا کے کھلے گا یومہ طبلت سرائر وہاں پہ ایک چھپیوی باتیں ظاہر ہوں گی یہ بھی قرآن کی آئیت لیکن خود کس ہاتھ میں یہ فرشتوں نے یہ فائل ہم کو دی اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ آگے اچھا ہے کہ برا جن کے سیدھے ہاتھ میں ملے گی یہ فائل بس اس میں نام رکھو جو بھی خیامت کے پرابلمز ہیں لیکن جنت ہے اور الٹی ہاتھ میں جہنم امام فرماتے ہیں اندہ تتائر القتب جب نام اے حمال قتب نام اے حمال جب یہ دیا جائے گا میں آکے اپنے ظاہر کی مدد کروں گا اور زمانت لیتا ہوں اور تیسرا اندہ السرات اہم ترین ایک اور مرحلہ اور وہ ہے پل سرات خالی اس کا تصوری آپ کو پریشان کر دے گا کہ جو جو روایتوں پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ موت کے حوالے سے جو باتیں ہیں تو بہت سے لوگ تو دل میں ہستے اور بہت سے لوگ سامنے ہستے لیکن بہرحال پل سرات بال سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز آگ سے زیادہ گرم پل ہے اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا سا ہے کہ ہم کسی طرح سے دوڑ کے نکل گئے تین ہزار سال تو اس کا فاصل ہے پل سرات چلنا ہے تین ہزار سال تلوار کی دھار آگ یہ عذاب قبر مجھے پڑھنا نہیں تھا آج تو میں عذاب قبر سے بچنا پڑھ رہا ہوں یہ مشکل ترین مرحلہ اور آٹھوے امام نے کہا میں زمانت لیتا ہوں جب پل سرات پر پہنچو کہ میں آکھے تمہاری مدد درو یہ تین اہم ترین مرحلے ہیں موت کے بعد برزخ کا آغاز آٹھوے امام مدد کو آ رہا ہے تو پھر گویا قیامت تک کے لیے آسانی قیامت کا آغاز آٹھوے امام مدد کے لیے آ رہا ہے گویا پچاس ہزار سال تک آسانی پل سرات تلوار کی دھار سے زیادہ اور آگ سے زیادہ گرم آٹھوے امام مدد کے لیے آ رہا ہے گویا جنت کے دروازے تک آسانی پل سرات کہاں ختم ہوتا ہے جنت کے دروازے پر یہ اپنے زیارت کرنے والے سے آٹھوے امام کا وعدہ ہی نہیں ہے زمانت اسلام میں حکم ہے نا کہ حد تل امکان تین کام نہ کرنا ان تین کام کرنے والوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے لانت کے لفظوں کئی جگہ آتا ہے کہاں اکیلے کھانا نہ کھانا اکیلے گھر میں نہ سونا اکیلے سفر نہ کرنا تو اب یہ ہے کہ یہ حدیث بھی بہت تشریح آتی ہے اس میں جیسا میں نے کل کہا نا کھانا کھائیے اپنے گھر والوں کو بھی ٹھائیے بی بی کو بھی ٹھائیے سفر کریں تو یہ تین پر لانت ہوتی ہے لانت کا مطلب گھالی نہیں ہے لانت کا مطلب ہے رحمت اس کے پاس نہیں آتی ہے زیارت آٹھویں امام کی زمانت اور ایسے تین اہم ترین موقعوں پر زمانت لیکن پھر ساتھ میں تفصیل بھی آ رہی پیغمبر کے افضل ترین صحابیوں میں ایک صحابی وہ اتنا عظیم صحابی کہ جب جنگ سفرین کے لیے مولا نکل رہے تھے جو معاویت سے جنگ ہوئی تھی جنگ جمل کا ذکر کل آیا تھا جب آقا حسن کو بھیجا تھا بسرے کے لوگوں کے لیے اس کے بعد جنگ سفرین مولا نکل رہے ہیں اور بہت جلدی میں نکلے تھے آپ کو پتا ہے نا بہت جلدی میں نکلے تھے کیونکہ جب مولا لشکر تیار کر رہا تھے کوئی وہ نجومی آگیا جو ستاروں کی مدد سے حالات بتاتا آج بھی ایسے پاگل لوگ ہیں جو ہائرسکوپ دیکھا کرتے ہیں میں انٹرٹینمنٹ کے لیے جذب اور انجائیمنٹ دیکھیں تو صحیح ہے وہ آیا آنے کے بعد کہا یامیر المومنین ابھی آپ نہیں جائیے گا یہ وقت آپ کے لیے اچھا نہیں ہے ستارہ وغیرہ وہ مولا نے کہا تو ستارے پہ بھروسہ کرتا میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں مولا نکلے یہ واقعہ ہے یہ جنگ سفرین کا ہے جنگ نہروان کا بہرحال مولا نکلے لشکر کو کوفے کے بار روک دیا لوگوں نے کہا یامیر المومنین جب لشکر موو کر رہا اب کیوں روکا کہا کہ ابھی مجھے کسی کا انتظار ہے کوئی میرے لشکر کو جوائن کرنے والا ہے جب تک کہ وہ نہیں آئے گا میں آگے نہیں بڑھوں گا ساری کائنات امام کا انتظار کرتی ہے اور امام کسی کا انتظار کر رہا اور تھوڑی دیر بعد لوگوں نے دیکھا وہ بھوڑ آدمی چلا رہا کون اویسے قرنی جو رسول خدا کی زیارت چھوڑ کے آ گیا کہ میری ماں نے مجھے منع کیا اور ایسے قرنی کا تو واقعی ہر ایک کو پتا اس لئے میں نے کہا صرف یہ جملہ ہی کہے دینا کافی تھا کہ وہ ایسے قرنی کو دے گئے ماں نے کہا تھا نا کہ بیٹا تم بہت کہہ رہے تو چلے جاؤ مدینہ جانا ٹھہرنا نہیں بہت جانا اور آ جانا اور گیا تو پس آجالا رسول تو آج کل باہر گئے ہیں دو دن بعد آئیں گے واپس آگے مدینے والوں نے مذاق اڑایا کون منافق آیا تھا اتنے لار صاحب کے بچے تھے نعوذ باللہ کہ ایک دن ٹھہرنے کو تھے یار نہیں اب پیغمبر نے آ کے کہا کہ مجھے یمن کی جانب سے اللہ خدا وندر رحمان کی خجبو آ رہی اتنے عظیم صاحبی پیغمبر کی زیارت نہیں کی ہے لیکن زیارت کرنے والوں سے افضل کہ مولا نے ان کا انتظار کیا ہے وہ جو شام کی زیارتیں ہیں میدان سپین کی اس میں ان کا روضہ بھی تھا جو دائش نے توڑ دیا تھا خیر تو زیارت گارنٹی زمانت مگر زیارت اس طرح انداز سے ہو کہ امام راضی ہوں امام خوش ہوں امام اسے قبول کرو